ادھر دلی میں کورونا نیموں کا اولنگھن کرنے پر دلی کے تین اور بازاروں کو بند کر دیا گیا ان میں سیلمپور مارکٹ رانی باگ مارکٹ اور سلطانپوری سبزی منڈی شامل ہیں جنہ پرشاہ سن نے ان بازاروں کو بند کیا ہے پرشاہ سن نے پولس کو سختی کے ساتھ ان کو آدیش کا پالن کرنے کے لئے کہا ہے آدیش نہ ماننے والے دکانداروں پر کڑی کاروائی ہوگی سیلمپور مارکٹ سے ہمارے سے ہوگی انمول کمار کی ریپورٹ دلی میں کورونا نیم نہ پالن کرنے پر پرشاہ سن پوری طریقے سے سخت نظر آ رہا ہے اور ایک کے بعد ایک مارکٹ کو بند کرنے کے نردیش دیے جا رہے ہیں دیکھا گیا جہاں سینٹر مارکٹ کو بند کیا گیا لاجپت نگر مارکٹ کو بند کیا گیا کیونکہ وہاں پر کوویٹ پروٹوکول کا پالن نہیں ہو پا رہا تھا اور ایک بار پھر سے سیلمپور مارکٹ کو بند کرنے کا آدیش نورٹیسٹ کے ڈی ایم نے دیا ہے صاف طور پر کہا گیا ہے آدیش میں کہ یہاں پر کورونا نیم ہے جو کورونا پروٹوکول ہے اس کا پالن نہیں ہو پا رہا تھا دکاندار تک بینہ ماسک کے نظر آ رہے تھے ایسی کئی ویڈیو اس مارکٹ سے سامنے آ چکی تھی جس میں دکاندار اور گرہاک دونوں ہی بینہ ماسک کے سامنے تھے کافی بھیڑ باجاروں میں دیکھی جا رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ پندرہ تارک تک اس مارکٹ کو بند کرنے کے آدیش دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر سلطانپوری کی سبجی منڈی کی بات کی جائے تو سلطانپوری سبجی منڈی آگ کو بھی بند کرنے کے آدیش دیے گئے ہیں اور لگاتار پرشاسن دیکھا جا رہا ہے دلی کی الگ الگ مارکٹوں پر کاریوائی کر رہا ہے حالکہ پہلے ڈی ڈی اے میں کی اور سے کہا گیا تھا کہ دکانداروں کو پوری طریقے سے سمجھایا جائے اور لگاتار ایش ڈی ایم منادی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی لوگوں سے بات چیت کی جا رہی ہے مارکٹ ایسوسییشن سے سمپرک سادھا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد جو دلی کے باجاروں میں خاص طور پر کافی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے اور میں دکھانا چاہوں تو سمیم سلطانپور مارکٹ میں موجود ہیں اگر یہ پوری طریقے سے بھرا رہنے والا باجار ہے حالکہ صبح کا وقت ہے اور باجار پوری طریقے سے کھالی ہے لیکن اگر عام دنوں کی بات کی جائے تو کافی بھیڑ اس مارکٹ میں دیکھی جاتی تھی پیچھے کافی لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ یہاں پر آئے جرور ہیں لیکن کام دھندہ ہے لگتا ہے کام دھندہ بھی نہیں ہے کچھ بھی سب بہت برا حال ہے کتنی بھیڑ رہتی تھی یہاں پر آپ بند کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں کتنا سردک راج اب تو کچھ بھی بھیڑنا پہلے تو بہت زیادہ ہوا کر دی کامی نہیں ہے بھیڑ کہاں سے ہوگی بھیڑ رہتی تھی اور اسی وجہ سے پرساسن نے یہ سکت قدم اٹھایا ہے اس کے ساتھ چیتابنی کے طور پر پرساسن کے دورہ یہ بھی کہا گیا ہے اگر کوئی دکاندار ان نیاموں کا پالن نہیں کرتا ہے اور نیاموں کے خلاف جا کر دکانیں کھولتا ہے تو اس کے خلاف سکت قانونی کاروائی کی جائے گی حالانکہ دیکھنا یہی ہوگا کہ حالانکہ پندرہ تاریخ تک ان دکانوں کو بند کرنے کی نردیش دیئے گئے ہیں لیکن آگے آنے والے سمیں میں کتنے اور دکانوں پر اور مارکٹوں پر یہ گاج گرتی ہے یا پھر لوگ سمجدار ہوتے ہیں جاگرک ہوتے ہیں اور مارکٹوں میں سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن ہو پائے گا کمچھا ناری چندرہ کے ساتھ انمور کمار ٹوٹنیو سکتے لئے